فرنس السلام علیکم اور مرکم بات کرنے والے ہیں مگنیٹک کونٹیکٹر کے بارے میں مگنیٹک کونٹیکٹر کے بارے میں آج ہماری یہ سیکنڈ ویڈیو ہے اس سے پہلے کی ویڈیو میں میں نے مگنیٹک کونٹیکٹر کا جو ورکنگ پرنسپل ہے اس کے مین پارٹس اور اس کے علاوہ ہم نے اس کو کھول کی اس کے جو انٹرنل سرکٹری تھی اس کو ساری کو سمجھا تھا اور اس پر ڈیٹیل سے بات کی تھی اگر آپ نے وہ ویڈیو میس کی ہے تو پہلے کینلی آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں تاکہ جو آج ہم ایکسپریمنٹ پر فرم کرنے والے ہیں مگنیٹک کونٹیکٹر پر آپ کو سمجھنے میں کوئی دشواری پیشنا ہے تو جو پچھلی ویڈیو کا لنک ہے وہ میں نے ڈسکرپشن میں ڈالا ہے آپ کینلی وہاں سے وہ ویڈیو ریفر کر سکتے ہیں پہلے تو اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل ایکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ میں جو ہی کوئی نئی ویڈیو اپلیو اپلیو کروں اس کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اور اس کے علاوہ جو آپ کو کوئی کویسٹن ہو تو مجھے کمنٹ بوکس میں آپ جو اپنا کویسٹن پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کوئی مجھے رائے دینا چاہتے ہیں تو پلیز آپ مجھے اپنی رائے سے اگاہ کریں تو کوئی بھی اس قسم کا جو ڈاؤٹ ہو آپ کو وہ آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو اس کانسر بھی دوں گا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایکسپیرمنٹ کریں گے تو ایکسپیرمنٹ کے لیے سمپل ہم اس پر ایک لائٹ بھلپ کو انکروا کے دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس کی ورکنگ ہوتی دراصل کس طرح ہے ریال لائف میں اس کی اگزیسٹنس جا ہے وہ کس طرح یہ اپنی ورکنگ پرفارم کر رہا ہے تو یہ جو اس کی سرکٹ ڈائیگرام جو اس کا انٹرنرل ڈسٹرکٹر تھا وہ میں نے آپ سے شوک یہ تھا اس میں یہ تین جو ہیں یہ انپٹ کے لیے اور تین آدپٹ کے لیے اس میں کوئی بھی آپ جو پوائنٹ ہے وہ انپٹ آدپٹ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ تین یہ جو ر ایس اور ٹی اس کے علاوہ یو وی وو تین تین کانٹیکٹس ہے دونوں سائٹوں پر آپ اسے انپوٹ یا اوٹ پوٹ کے لیے یوز کر سکتے ہیں یہ مین کونٹیکٹس ہے اس کے اس کے علاوہ اس میں اوزیرلی کونٹیکٹس ہے جو سائیڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے اوزیرلی کونٹیکٹس ہیں دو اس میں کونٹیکٹس ہیں ایک نارمالی اوپن اور نارمالی کلوز یہ جو اوپر والا کونٹیکٹ ہے یہ ہمارا نارمالی کلوز کونٹیکٹ ہے اور جو نیچے والا کونٹیکٹ ہے یہ ہمارا نارمالی اوپن کونٹیکٹ ہے لیکن اس میں میں نے جو فگر ہے اس میں اس کو اُلٹ کر کے لکھا ہے کیونکہ اس کا جو انٹرنل سرکرڈ ہے وہ اس طرح سے بنتا ہے جو نارمالی کروز ہے وہ پہلے نیچے ہوتا ہے اس کے بعد نارمالی اوپن ہے وہ اوپر لیکن اس میں جو سرکرڈی ڈیفرنٹ ہے تھوڑی سی تو آج ہم ایکسپیرمنٹ میں جو اس میں جو لائٹ بولپ لگائیں گے اس کا طریقہ اس طرح سے ہوگا یہ ہماری کوائل ہے جہاں پہ ہم اپنی ایسی سپلائی دیں گے یہاں پہ ہم جو اپنی ایسی سپلائی آ رہی ہے جو ہمارے کے نارمالی ٹوٹ ونٹی وولٹ ہے اور بعض کنٹی میں ون ٹین ہے فیفٹی ہرڈز پہ ہماری ہے جو سپلائی ہے اس سے ہم ٹوٹ ونٹی کے جو سپلائی سورس ہے اسے یہاں پہ کنیکٹ کریں گے ان دو پائنٹس کے اوپر اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو ہماری کوائل ہے یہ ایک الیکٹرو مگرٹ بنے گا الیکٹرو مگرٹ بنے کے وجہ سے اس کا جو موویبل پارٹ ہے یہ اس مگرٹی کنٹیکٹر کا یہ اسے نیچے کے طرف کھینچے گا اس پلنجر کو نیچے کرے گا تو ہوگا گیا یہ جو اس کے کنٹیکٹس ہیں یہاں پس میں کلوز ہو جائیں گے سمپل اس طرح سے ایک سویچ ہی ہے یہ اور اس میں کوئی بات نہیں ہے تو یہاں پہ ہم سپلائی دیں گے اور سپلائی دینے کے لیے یہاں سے ہم ایک سویچ کا بھی استعمال کریں گے جس سے ہم اپنا آن آف کروا کے دیکھ سکیں یہ ایک سویچ لگایا میں نے اس میں اس کے علاوہ ہم اپنا ایک لائٹ بلپ اس میں لگائیں گے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا یہ جو کنٹیکٹس ہیں یہ آپس میں سارے سپریٹیڈ ہیں یعنی کہ یہ جو تینے آر ایس اور ٹی یہ ان کا آپس میں کوئی لنک نہیں ہے لیکن جو مگنیٹک کنٹیکٹر آن ہوتا ہے تو اب آر کا یو کے ساتھ کنٹیکشن بنتا ہے اسی طرح ایس کا وی کے ساتھ اور ٹی ڈو کے ساتھ کنٹیکٹ ہو جاتا ہے لیکن آپس میں یہ بالکل سپریٹیڈ ہیں اس کا یہ جو آپ کو میں نے بتایا تھا اس کا جو پھلنجر ہے نیچے کو موف کرتا ہے اس کے ساتھ بھی اس کا کوئی لنک نہیں ہے تو یہ آپس میں انسولیٹڈ ہوتے ہیں اس کے جو کپر کے لنک ہیں یہ جو اس میں آپس میں میک ہوتا ہے کنٹیکشن لیکن جو اس کے اندر جو یہ والا پارٹ ہے یہ ایک پلاسٹی کے اوپر یہ سارے لگے ہوئے نائلون کی ایک ہوتی ہے اس کے اوپر یہ سارے لگے ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک سی کے نیچے ایک میٹل ہوتا ہے جس کو یہ میگنٹ اپنے طرف سے ریٹرکٹ کرتا ہے تو سمپل ہم ایک اگر لائٹ بلب کو سرکر میں لگائیں تو اس کی سرکر ڈیاغرام پہلے آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے ایک بلب کو کنٹرول کرتے ہیں تو سپوس کریں ہمارے پاس ایک لائٹ بلب ہے یہ ایک بلب کا سمبل ہے اس کے دو ٹرمنٹ ہوتے ہیں کسی بھی جو ہماری سنگل فیس کو جو لائٹ اوپریٹ ہوتی ہیں اس پہ ہم ایک اس کا بلب ہے اس کو ایک سوچ کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں یعنی کہ یہاں پہ ایک میرے سوچ لگایا ہے اور سوچ کی انپوٹ پہ آپ دیتے ہیں بابڈا کا یا جو اپنی انپوٹ سورس ہے اس کا فیس دیتے ہیں آپ اس کے علاوہ اس کی اوٹ پوٹ ہے اس کو آپ ڈریکٹ کننیکٹ کرتے ہیں ایک نیوٹرل سورس کے ساتھ یعنی یہ ہمارا نیوٹرل یہاں پہ کننیکٹ ہو گیا آگے تو ہوگا گیا جو ہی آپ اس بٹن کو پیس کریں گے تو فیس کا جو کنیکشن ہے یہ بلب کے اندر سے ہوتا ہوا نیوٹرل تک پہنچے گا اور یہ ہمارا گلو کھانا سٹارڈ کر دے گا بلب آج ہم جو یہی کام ہے سوچنگ والا تو اس میں ہم مگریٹی کنڈکٹر کو یوز کریں گے اگر آپ ایک اس کی جو سوچ لگانا چاہتے ہیں یعنی کہ سنگل پول سوچ لگانا چاہتے ہیں یعنی کہ صرف ایک فیس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ ایک سوچ لگائیں گے اگر آپ دونوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ ایک اور سوچ لگائیں گے اس کے نیچے یعنی اس طرح سے یہ دونوں اکٹھے آپس میں میک اور بریک ہوں گے یعنی کہ یہ آپس میں لنکٹ ہے یعنی کہ دونوں اکٹھے جو آپس میں میک اور بریک کنیکشن کریں گے ان کا آپس میں الیکٹریکل ہی کوئی کنیکشن نہیں ہے لیکن یہ میکنیکل ہی آپس میں اٹیشڈ ہیں تو آپ دونوں طریقے سے اس کو انکرواز سکتے ہیں لیکن زیادہ اچھا طریقہ جو یہ ہے کہ آپ جو اس کی ڈبل پول سوچ استعمال کریں یعنی اس کا فیز اور نیوٹل دونوں کو آپ الگ سے میک اور بے کرواسکیں تو اس مقصد کیلئے میکنیٹک کونٹیکٹر میں ہمارے جو کنیکشن ہیں وہ بلب کے اس طرح سے ہوں گے یہ ہمارا ایک لائٹ بلب ہوگا جو 220 بولٹ پہ اپریٹ کرے گا اس کا جو یہ ہمارا جو وابڈا کا مین سورس آ رہا ہے جو یہاں پہ ہم نے دی ہے اس طرح یہاں سے دو لینک نکالیں گے کنیکشن نکالیں گے یہ فیز فرض کریں ہمارا آگیا اور یہ نیوٹل ہے وابڈا کا جو فیز ہے ڈائریکٹ ہم اس کے ساتھ اٹیش کر سکتے ہیں اس کے ضرور جو اس کا نیوٹل ہے اس کو آپ اس میں کسی بھی ایک جو اس کی ہے کونٹیکٹ کسی بھی ایک کونٹیکٹ سے لے کے اس کو یہاں سے کنیکٹ کروا سکتے ہیں تو اس طرح دیکھیں فیز ہمارا ڈائریکٹ جو ہے جا کے کونٹیکٹر کی اس پوائنٹ پہ آکے رکا ہوگا ہے جو ہی آپ اس کو نیوٹل کو جا کے آپ اس کے ساتھ ملائیں گے تو یہ نارملی کلوز ہو جائیں گے اور پھر یہ ہمارا جو بلب گلو کنا سٹارٹ کرے گا آپ اس طرح سے بھی اس کے کونٹیکشن کر سکتے ہیں لیکن اگر زیادہ بیس جیتا ہے کہ آپ اس کا جو فیز ہے وہاں اس سے سویچ لگائیں لیکن اگر آپ اس طرح نیچے جو میں نے پہلے آپ کو کنیکشن بتائیں دونوں پہ بھی ایک سویچ لگاتے ہیں تو یہ زیادہ اچھا طریقہ ہے تو آج ہم اس طرح ہی کریں گے کہ دونوں اس کے جو کونٹیکٹ ہے اس کو یوز کرتے ہوئے اس کے دونوں جو فیز اور نیوٹل دونوں کو علاقے سے کنٹرول کریں گے تو اس طرح سرکٹ بنانے کے لیے یعنی دبل پول سویچ استعمال کرنے کے لیے میں یہ کنیکشن ختم کر کے آپ کو دوبارہ جو ریل ہمارے کنیکشن ہوں گے میں وہ بنا کے آپ کو دکھاتا ہوں جو نیا ہمارا سرکٹ بنے گا وہ اس طرح سے بنے گا کہ یہاں ہمارے پاس ایک آئے گا فیز یہاں سے اور ایک آئے گا یہاں سے نیوٹرل نیوٹل کو میں اٹیج کرتا ہوں اس کے ایس کے ساتھ یعنی کہ آر اور ایس میں دو سپلائز ہمارے آگئی ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارا لگا ہوئے ایک لائٹ بلپ جو ہی آپ اسے فیز اور نیوٹرل سے اٹیج کریں گے تو اس کا جو گلوک نا سٹار کرتے گا تو یہاں سے میں اس کو ایک لائر کے ذریعے بلپ کے ساتھ اٹیج کروں گا اس کے جو وی والا پوائنٹ ہے جہاں اس کے ساتھ وی اٹیج ہوگا تو اس لیے میں وی کے ساتھ اس کا جو دوسرا پوائنٹ ہے اس کو ملا دیتا ہوں ساتھ تو جب ہی ہم اس سویچ کو جو یہ میں نے مگنیٹک کونڈکٹر کی کوئل کے ساتھ لگا ہے اس کو پریس کریں گے تو یہ جو مگنیٹک کونڈکٹر ہے یہ ورکنگ کرے گا اس کا جو یہ کوئل ہے یا یہ الیکٹو مگنیٹ بنے گا اس کے جو پلنجر کو نیچے کی طرف موو کرے گا جو ہی اس کا پلنجر نیچے کی طرف موو کرے گا تو یہ جو آر سے ہمارا جو فیز ہے یہ ہمارے اس پوائنٹ پر پہنچ جائے گا جو ہمارا لائٹ بلپ ہے اس کے اوپر والے پوائنٹ پر اس کے ساتھ جو سیم ٹائم پر جو ہمارا ایس ہے وہ وی کے ساتھ کنیکٹ ہوگا اور اس پر جو ہمارا نیوٹرل آ رہا ہے وہ ہمارے بلپ کو سپلائی فرام کرنا سٹارڈ کر دے گا تو جو ہمارا یہ بلپ ہوگا وہ گلو کرنا سٹارڈ کر دے گا تو جو ہی آپ چاہتے ہیں کہ اس ہم بلپ کو آف کروائیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ اس کو کونٹیکٹر کو آف کروائیں گے اس سویچ کو آپ اوپن کریں گے سویچ کو اوپن کرنے سے کیا ہوگا یہ جو الیکٹرو مگنٹ بنا تھا یہ کوائل دوبارہ سے پھر دی مگنٹائز ہوگا اور یہ جو پلنجر کو چھوڑے گا تو اس کا جو پلنجر ہے واپس دوبارہ اوپر کو موف کر جائے گا اس کے کونٹیکٹ دوبارہ پھر اس حالت میں آ جائیں گے تو یہ پھر کونکشن اوپن ہو جائے گا اس سے نیکس ویڈیو میں یہ جو کام ہے ہم آٹو آن اوف والا یہ کروائیں گے اس کے مجھ سے سویچ لگائیں گے ہم دو جس طرح انڈسٹری میں موٹرز کو کنٹرول کیا رہتا ہے تو آج ایک سیمپل سا ایکسپیرمنٹ اس پلنجر میں کر رہا ہوں تاکہ آپ زیادہ کمپلیکس سرکٹ میں جانے سے پہلے اس کی جو سیمپل ورکنگ ہے آپ اس کو صحیح طریقے سے انڈسٹینڈ کر سکیں اس سے نیکس ویڈیو میں انشاءالا ہم اس کا پروپر ایک سرکٹ بنائیں گے اس میں دیکھیں گے کہ مگنٹیک کونٹیکٹر کو صحیح طرح انڈسٹری میں کس طرح سے استعمال کرتے ہیں اور کسی بھی بارے میں کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھئے گا انشاءالا میں آپ کو اس کا ریسپونس کروں گا تو اس کا جو ہارڈویر میں ابھی آپ کو جوڑ کے دکھاتا ہوں سارا اس میں ہو گئے اس طرح سے یہ مگنٹیک کونٹیکٹر ہے یہاں پہ ہم دو اپنی سپلائی کی جو میند ہے یعنی اس طرح یہ ہماری ٹو ٹو ٹوٹی بولٹ جو آ رہی ہے یہاں کوئل کی انپٹ پہ دیں گے میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو یہ جو کوئل ہوتی ہے اس پہ ای ون اور ای ٹو منشن ہے یہ دیکھیں ای ون اور ای ٹو آپ کوئی میٹر نہیں کرتا آپ کسی پہ بھی فیز دیں اس سے کوئی میٹر نہیں ہے اس کے سیریز میں آپ ایک سوچ لگائیں گے اس کے بعد یہ جو میں نے کونکشن بنا کر دکھائیں یہ یہاں پہ کونکشن ہوں گے اس کے علاوہ جو ہمارے دوسرے کونکشن ہے دیکھیں اس میں آر اور ایس میں ہم اپنی انپٹ دے رہے ہیں یا ٹو ٹو ٹونٹی اس کے بعد ہم یو اور وی پہ کیونکہ یہ جو آر اور ایسے جو آر ایسے یو اور وی کے ساتھ کونکشن ہی یہ بنا سکتا ہے یو اور وی پہ ہم اپنا جو لائٹ بل بے اس کو لگائیں گے تو جو ہی ہم اس کا سوچ آن کریں گے یہاں سے جو ہم نے کوئل دی تھی کوئل کو جو انپٹ دی تھی یہاں سے سوچ آن کریں گے تو آپ دیکھیں گے مگنیٹک کونڈکٹر کے یہ جو پلنجر ہمارے یہ کروز ہو جائیں گے اور جو ہمارا بلپ گلو کنہ سٹرائر کر دیں گے سوچ کو آف کریں گے تو ہمارے کنکشن جو دوارہ پھر سے ریسٹور ہو جائیں گے اور ہمارے جو لائٹ بلپ ہے وہ پھر سے آف ہو جائے گا تو یہ میں نے ایک لائٹ بلپ لی ہے یہ سو وٹ کا میں پاس ایک بلپ ہے اس کو میں نے ہالٹر میں ٹائچ کیا اس کے ساتھ میں نے دو وائز کو کنکٹ کی ہے یہ دو وائز ہیں جو اس کو ہم لگائیں گے اب مگنیٹک کنڈکٹر کے جو میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے یو اور وی جو کنڈکٹر ہیں یعنی کہ یہاں پہ اور یہاں پہ اس کو ہم سکرو ڈائیور کی مدد اس کے اندر سے ٹائٹ کریں گے یہ بلپ کی میں نے ایک وائل کو کنکٹ کیا ہے اس کے ساتھ اسی طرح آپ اس کے جو دوسری وائر ہے اس کو آپ بھی وی کے ساتھ لگائیں اس طرح سے پہلے اس کو تھوڑا سا لوس کریں گے میں نے یہ لوس کیا ہے اس کو اس کے اندر لگا کے آپ اور اس کے اوپر سکرو ڈائیور سے آپ اس کے جو ٹائٹ کر دیں گے تاکہ کنکشن آپ کے وہ دوبارہ سے پھر الگ نہ ہو تو میں نے اس کو ٹائٹ کر دیا تو اس طرح سے میں نے جو اپنے جو لائٹ پر تھا یا ہمارا جو لوڈ تھا اس سے میں نے کنکشن کپریٹ کر لی ہے اس کے بعد ہم دو انپٹ کے لیے سپلائیز یہاں پہ لگائیں گے اور وہ ہی دو پیرلل میں لگا کے ہم اس کو لگائیں گے کیونکہ ہمارا جو سپلائیز سورس ہے وہ مین ہوگا بالکل جو یہاں پہ سپلائیز دیں گے وہ ہی سیم یہاں پہ سپلائیز آگی آئے گی ہماری اس سے دو مزید وائر لیں گے اور ان کو اٹیچ کریں گے اس طرح جس طرح میں نے پہلے بتایا آپ کو یہ جو یو کے ساتھ ہم فیز دیں گی اور جو ہمارا وی ہے اس کے ہم نیوٹرل دیں گے تو ان کا جو کنکشن ہے اس طرح سیکن سے اس طرح ہے کہ آج جو ہمارا یو کے ساتھ ملا ہوگا ہے جو ایسے ہمارا یہ ہمارا ملا ہوگا ہے وی کے ساتھ تو میں ان کو کنکش کرتا ہوں آپس میں یہ میں نے اس کے کنکشن کمپلیٹ کیا ہے اب دو کنکشن ہم یہاں پہ لگائیں گے اور ان کو سپلائیز سورس کے ساتھ لگا کے اپنا ایکسپیرمنٹ کو کمپلیٹ کریں گے تو اب اس کے جو کوئل کے کنکشن کرنے سے پہلے دیکھیں میں نے ایک سوچ لیا ہے اس کے دو پوائنٹ سے سوچ کے جب اسے پریس کریں گے تو یہ جو آپس میں کنکشن اس کے آپس میں کلوز ہو جائیں گے یہ سیکرٹ آپس میں اس طرح سارا ملا ہوگا یہ ایوان اس کے ساتھ آپس میں اٹیچ ہے سارا یہ نیوٹرل جو دیں گے ہم وہ ڈائریکٹ دیں گے یعنی کہ یہ وائر لگائیں گے وہ ڈائریکٹ اس سے نیوٹرل دیں گے اس کے علاوہ جو ہمارا فیز ہے اس کے فیز ایک سائٹ پہ فیز دیں گے دوسرے سائٹ پہ سوچ کی آٹپوٹ سے ہم لگائیں گے اس کی جو کوائل کی جو سائٹ جا رہی ہے دیکھیں یہ والا پوائنٹ یہ آپس میں بالکل لگیں یہ آپس میں جوڑے ہوئے نہیں ہیں یہ میں نے پہلے آپ کو ویسی بنا کے دکھایا تھا تو اسے لگاتے ہیں ایک وائر میں یہاں پہ لگاؤں گا اپنی ریڈ والی اور دوسری وائر یہاں پہ لگا کے اس کو لگاؤں گا رلی ایک وائل کی جو ایک سائٹ ہے اس پہ تو میں نے سوچ کی اس طرح سے کنکشن کمپلیٹ کی ہیں اب یہ جو سوچ کا اس طرح سے ہمیں اسے کنکٹ کریں گے یہ اس کو ہٹھاتا ہوں یہ ہماری جو کوائل کی ایک سائٹ ہے اے ون تھا اس کو لگاؤں گا اس کے ساتھ اس کے بعد جو ہماری یہ جو بلیک وائر اس کو میں اس کے ساتھ لگاؤں گا اوپر والی پوائنٹ کے ساتھ تو پھر ہمیں اسے سپلائی دیں گے یہ ہمارے سارے کنکشن جو ہیں ابھی کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو اس کو میں اس طرح کرتا ہوں کہ جو ہمارا یہ جو یہ جو ریڈ وائر ہے ان کو آپس میں ملاتا ہوں کیونکہ ہم نے اسے ایک ہی سورس کے ساتھ جھوڑنا ہے تو ریڈ وائر کو آپس میں میں اٹیج کرتا ہوں آپس میں دونوں کو جوائنٹ کرتا ہوں اور جو بلیک وائر کو آپس میں اٹیج کرتا ہوں اس طرح ہم یہاں پہ سپلائی دیں گے اور اپنے سوچ کو اون کرنے پہ دیکھیں گے کہ مگنیٹک کونڈکٹر جو ہمارا یون ہوگا یہ جو ہمارا بل بل ہے یہ گلو کنیسٹرائر کر لے گا تو وہ میں سب سپلائی دیتا ہوں اب ہم بائر کو تھوڑا سا ساتھ ملا لیں تاکہ جو سرکٹ ہے ہمارا چھوٹا ہو سکے یہ کافی ابھی بڑا سرکٹ لگ رہا ہے ہمارا اس طرح تو اس طرح سے سرکٹ کو انپوٹ دینے کے لیے یہ میں دو لیڈز کا استعمال کر رہا ہوں یہ ہم اس طرح کنکٹ کریں گے ان کو یہاں پہ اس کو اٹیج کریں گے اپنے نیوٹرل کو اس کے ساتھ اس کے علاوہ جو فیز ہے اس کو یہاں پہ اٹیج کریں گے اس کے ساتھ تو یہ کنکشن ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں اب جو ہی ہم اس کو سوچ کو پریس کریں گے سپلائی کو دے اون کروا کے پیچھز میں نے سپلائی بھی بند کیا ہے سپلائی دینے کے بعد سوچ کو اون کریں گے تو آپ دیکھیں یہ مگنیٹک کونڈکٹر کا یہ جو پرنجر یہ نیچے کتا ہے پھر اس طرح موو ہو جائے گا یہ جو بلب ہمارا گلو کرنا سٹرارڈ کر دے گا تو اسے میں اس کی سپلائی پرون کرتا ہوں تو یہاں پہ میں نے بھی اس کو سپلائی کے ساتھ جوڑ دیا ہے تو فرنڈز آپ پہ احتیاط کیجئے گا یہ ہائی وولٹیج آ رہے ہیں تو ٹو ٹونٹی وولٹس آپ کا کوئی بڑی کا پارٹی سے ٹچ نہ ہو بڑی احتیاطی ایکسپیرمنٹ کو پر فارنڈ کیجئے گا تو یہ جو ہی میں سوچ کو آن پزیشن پر لے کر دے گا تو آپ یہ دیکھئے گا یہ جو ہے اس طرح یہ نیچے کی جائے گا اس طرح سے یہ ہمارا بل 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 گلو کرنا سٹرارڈ کر دے گا ابھی میں آپ کو یہ پریس کر کے دکھا رہا ہوں کیونکہ یہ کوئیل کے ساتھ ڈریکٹ اٹیچ ہے اس طرح آپ اسے دباتے ہیں تو یہ سوچ کلوز ہوتے ہیں ہمارے یہ دیکھیں یہ ہم میانویل بھی اس سے پرفارنڈ کر سکتے ایکسپیرمنٹ لیکن لیکن جو ہے مگنیٹکلی اس پر ورک کروانے کے لیے یہ ٹیسٹ کے لیے ہمارا ہے کوئی ٹیسٹ کرنے کے لیے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ورک کر رہا ہے کے نہیں تو یہ جو پلنجر اسے نیچے کرنے کے لیے دیکھیں میں جو ہی سپلائی آن کرتا ہوں دیکھیں یہ اس کی آواز بھی پیدا ہوتی ہے جب یہ بانکت ہے تو یہ اس کا پلنجر اب نیچے کی طرف موف کر گیا تو اس کو بند کرتے ہیں تو دیکھیں بلو بھی بند ہو گیا یہ ساتھ اوپر آ گیا پھر سے کریں تو دیکھیں تو یہ اس طرح سے اس کی ورکنگ ہے سمپل سا یہ سرکٹ ہے تو نیکس ویڈیو میں انشاءال ہے اسے ہم کوئی کمپلیکس سرکٹ بنا کے میں آپ کو بتاؤں گا تو تب تک کے لیے اللہ حافظ فرنڈز ایک مرتبہ پھر پیٹ کرتا ہوں کہ اگر چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کا جو بینیفیٹ وہ دیکھنے کا مجھے بھی ملے اور میں ویڈیو آپ کے لیے لے کے آتا رہا ہوں تو کوئی کوئیسٹ چینل ہے تو وہ بھی آپ مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں تھینکیو اللہ حافظ